تیسرا باب دیکھیں گے آج اور یہ بہت آسان مسئلہ ہے میں رکھا سب لوگ جانتے ہیں ہے نا لیکن ہمارے یہاں تھوڑی ترتیب کے ساتھ ہے تھوڑا سا کیا یہ ترتیب کے ساتھ ہے وہ کیا ہے فی قضائی الحاجہ قضائی حاجت کے تعلق سے ہم لوگ لفظیں قضائی حاجت سمجھ جاتے ہیں حاجہ کہا جاتا کس کو ایسی ضرورت کو جس کو مؤخر نہ کیا جائے جس کو مؤخر نہ کیا جا سکے کسی کو پیشاب لگی ہے کسی کو کیا بولتے پہ خانہ لگا ہے اوکدم زور پہ بچا رہا آپ کے روک جو بھائے گھنٹے بعد فارغ ہو لینا تو نہیں ہو پائے گا یہ ہے حاجت یہ کیا ہے حاجت اور ایسی ضروریات ضروریات کو روکنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے اگر کوئی نماز میں ہیں اور اس کو قضائی حاجت لگ گئی تو اللہ رسول نے کیا کہا فعلیان ساری ولیقت سے آجاتا جائے اپنی ضرورت کیا کرے وہ پھری کر لے نماز چھوڑ دے وہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ان لوگوں کو جو پیشاب پیخانہ روک کر کے کیا کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اللہ رسول نے منع کیا سختی کے ساتھ کیونکہ ایسی حالت میں آدمی اپنا خوشو خوشو کیا کرتا ہے وہ تر کر دیتا ہے اس کا دماغ کہاں لگا رہتا ہے کہ کہیں کپڑا خراب نہ ہو جائے کہیں میں کیا بلتے پتہ نہیں پہنچ پاؤ منزل تک پہنچ نہ پاؤں ہے نا تو یہ جو ہے حاجت ہے کیا ہے اور ہمارے اردو میں استعمال ہے قضائے حاجت اسی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور دیگر کیا بلتے ہیں ضرورت کے لئے نہیں استعمال ہوتا ہے وہ آداب ہوا فی قضائے حاجت و آدابی ہے قضائے حاجت اور اس کے آداب کے متعلق ہے و فی عدت مسائل یہ عدد کیا ہے بار 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 لفظ عدد آ رہا ہے کچھ چند اس میں چند مسائل ہیں اس میں کیا ہے چند مسائل ہیں اور ہمارے یہاں میں رکھا ہے چار مسئلہ اس میں بھی ذکر کیا ہے پانچ مسئلہ اس میں ہیں اس میں پانچ مسئلہ ہے جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ آج کے درس میں اسے لیا جائے گا المسئلہ الاولا پہلا مسئلہ دیکھیں گے الاستنجاؤ والاستجمار وقیام احدہما مقام الاخر الاستنجاؤ استنجا کسے کہتے ہیں طلب نجا کو نجا یعنی صفائی سترائی صفائی سترائی طلب کرنا اور وہ کیسے طلب کرتے ہیں آپ پانی کا استعمال کر کے پانی کے استعمال کو صفائی سترائی کے لیے پشاپ صاف کرنے کے لیے گندگی صاف کرنے کے لیے یا غائت اور پیخانہ صاف کرنے کے لیے اگر پانی کا استعمال ہو رہا ہے تو کونسا لبز بولا کا جائے گا الاستنجا الاستنجا اور اگر پتھر کا استعمال ہو رہا ہے یا پتھر جیسی مٹی کا ڈھیلہ ہے لکڑی کا ہے یا کسی چیز کا ہے تو کیا کیا جائے گا اس کو استجمار کا جائے گا جمرا کسے کہتے ہیں پتھر کے کنکر کو یا پتھر کو کنکر یا پتھر کو جمرا کا جاتا ہے اور اسی سے جمرات ہیں جو پتھر کے بنے ہوئے یا جن کو جمرات سے کنکریوں سے مارا جاتا ہے کہاں پر ہیں منہ میں استجمار دیکھئے استفعال دونوں میں استنجا یستنجی استنجا ان استفعالا طلب النجائی یا طلب کا منہ پاہ جائے گا استفعال میں کیا ہوتا ہے طلب کا منہ پاہ جاتا ہے ہے نا ایسی طریقے سے ال استجمار طلب الجمراتی کس کو طلب کرنا جمرات کو یعنی پتھروں کا استعمال کرنا استعمال الجمرات استنجا میں نے کہا کس کے ساتھ خاص ہے بالمائی پانی کے ساتھ آپ دھلتے ہیں آپ کہا جائے گا ہم نے استنجا کیا ہے اگر آپ پتھر استعمال کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ ال استجمار ہم نے پانی نے استعمال کیا ہے ہم نے کیا استعمال کیا ہے پتھر استعمال کیا ہے یا جو پتھر کا قائم مقام ہو کیا ہے کیا قائم مقام ہوگا ابھی بات آئے گی وقام وقیام آہدون مقام آخر اور ان میں کا ہر ایک دوسرے کے قائم مقام ہے ایک دوسرے کا بدل ہے آپ آپ کو پانی نہیں ملا پتھر آپ نے استعمال پانی تھا بھی آپ نے پتھر استعمال کر لیا آپ پاک ہو جائیں گے چاہے پیش آپ کو ساف کرنے کے لیے چاہے گلازت اور گندگی کو ساف کرنے کے لیے آپ پتھر کا استعمال کرتے ہیں ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں کیا ہو جائے گا استنجا ہو جائے گا صفائی سترائی ہو جائے گی استنجا ہو ازالت الخارج من السبیلین بالما استنجا کسی کہا جاتا ہم نے بتلا دیا آپ کو ازالہ منہ مٹا دینا ختم کر دینا صاف کر دینا سبیلین سے سبیلین کیا ہیں مقدین مقت مقدین نہیں کہیں گے اس کو جو ہے کہ وہ سبیلین ہی کہیں گے دونوں راستے آگلہ اور پچھلا راستہ ذکر اور مقاد ہے نا یا فرجل کیا بولتے ہیں المقتم الفرجل مؤخر ہے نا اگلی اور پچھلی شرم گاہ تو اس سے نکلنے والی چیزیں چیزوں کو مٹا دینا اس کو صاف کر دینا کس سے پانی سے یہ کیا کہ لائے گا الاستنجا کہ لائے گا والاستجمار مسعو بظاہر بظاہر مباہد منقن کالحجری وناوہی کہ خارج من سبیلین کو پوچھ دینا صاف کر دینا مسما نے اس کو صاف کر دینا پوچھ دینا ہے نا کس سے بتاہرین پاک چیز سے مباہ چیز سے وہ مباہد طرف پاک چیز ہونی چاہے گندی چیز نہیں ہونی چیز حلال چیز ہونی چیز چیز نہیں ہونی چاہیے منقن وہ صاف کرنے والی چیز ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ اس کو لگاتے ہیں مزید گندگی کیا کر رہا ہے بنا دے رہا ہے کل حجری وناوی جیسے پتھر ہے اس کے علاوہ چیزیں پتھر ہے مٹی کا ڈیلہ ہے یا ٹیشو پیپر ہے یا جو بھی ہیں ہے نا سب چیزیں کیا ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی یا کہ کپڑے وغیر آئے کپڑوں کا ٹکڑے وغیر آئے اگر کوئی اس سے صاف کرتا کیا ہو جائے گا وہ صاف مانا جائے گا وَيُزِّيُّ اَحَدْ اُمَا عَنِ الْآخَرَ ان میں کا ہر ایک دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے گا آپ نے پانی استعمال کر لیا تو ڈھیلوں کے استعمال کی پتھروں کے استعمال کی ضرورت نہیں آپ نے پتھر استعمال کر لیا صاف ہو گیا تو آپ کو پانی کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے لِسُبُوتِ ذَلِقَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا استعمال کیا ہوگا انشاءاللہ طہارت کے لئے کافی ہوگا فَأَنَا نَسِنَّ ذِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال حَدْ تَعْنَسِرِ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال کہتے ہیں قَعَنَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَيَدْ خُلُوا الْخَلَا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں داخل ہوتے میدان میں جاتے فَأَعْمِلُ أَنَا وَغُلَامُ النَّهْوِي اِدَاوَةً مِمَّا اِنْ وَأَنَزَتًا تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا اور ہم لوگ کرتے کیا تھے اٹھا لیتے تھے پانی کا برطن وہ آپ اس ننجا کے لئے کیا لے جاتے پانی لے جاتے پانی کا لوٹا لے جاتے آپ وَأَنَزَا اور آپ لاتھی لے جاتے اَنَزَا کہا جاتا ہے نیزے کو یا اس لاتھی کو جس کے نیچے لوہے کا فل لگا ہوا ہو لوہے کا فل لگا ہوا ہو لوہے کی کیا بولتے ہیں نوکیلہ لوہا لگا دیا گیا ہو کس لیے تاکہ نصب کیا جا سکے یا کئی کسی چیز کو کیا کیا جا سکے مٹی وغیرہ نکالی جا سکے پتھروں کا اکھاڑا جا سکے یا یہ کہ کسی موجی چیز کو اس سے حلا کیا جا سکے پانی آپ کسی لیے لے جاتے آپ پانی سے کیا کرتے تھے اس تینجہ کرتے تھے روایت کہا کہیں صحیح مسلم کی اور ادعوہ کا جو لفظ آیا ہوا ہے ہوا اناون سغیر من الجلد ادعوہ کہا جاتا ہے کس کو چمڑے کے بنے ہوئے چھوٹے برطن چمڑے کے بنے ہوئے چھوٹے برطن کو ادعوہ کہا جاتا ہے یہ دلیقی کس کی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے کیا کرتے تھے اس تینجہ کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے عرب بڑے عجیب غریب تھے عرب میں پانی کی کمی بھی تھی تو کہتے تھے کہ الستجمار استنجل رجال ڈھیلوں سے استنجا کرنا مردوں کا استنجا ہے والاستنجاو من المائی استنجل نساء یہ کس کا استنجا ہے عورتوں کا استنجا ہے وہ فخریہ کیا کرتے تھے اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے پاکی کے لئے پانی بھی استعمال کرتے تھے دوسری دلیل وَنْ عَيْشَةَ رِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهَا نِنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اقل حضرت عاشق کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات رمایا اِذَا دَعْبَ عَدُكُمِ لِلْغَائِتِ جب تم میں کہ کوئی آدمی پاخانہ کرنے کے لئے جائے فَلْيَسْتَطِبْ فَلْيَسْتَطِبْ استطابہ يَسْتَطِبُ اسے فَلْيَسْتَطِبْ مطلب ہے وہ پاکی حاصل کرے استنجا کرنے کے معنی میں چاہیے کہ وہ پاکی حاصل کرے بِسَلَاسَتِ اَحْزَارٍ تین پتھروں سے کتنے پتھروں سے تین پتھروں سے فَإِنَّهَا تُجِزِيُواْنْهُ یہ تین پتھر اس کے لئے کیا ہو جائیں گے کافی ہو جائیں گے کس کے لئے کافی ہو جائیں گے اس کی صفائی اور سترائی کے لئے لیکن اگر کوئی آدمی ڈھیلے سے پہلے صاف کر لیتا ہے گندگی کو استنجا ڈھیلے سے کر لیتا ہے پتھر سے کر لیتا ہے پھر پانی بھی استعمال کر لیتا ہے مزید تو یہ کیا ہے افضل ہے افضلیت کے دلیل کہا ہے افضلیت کے دلیل سورة توبہ کی آیت نمبر آٹھ جو میں پوچھ رہا تھا آپ سے جس میں اللہ نے کیا کہا اس مسجد کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو صاف سترہ رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ صاف سترہ رہنے والوں کو کیا کرتا ہے پسند فرماتا ہے اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے انسار تمہاری اللہ نے خوبی پہن کی اللہ تم کو پسند فرماتا ہے تحارت کے بنیاد پر تم تحارت کس طرح حاصل کرتے ہو انہوں نے کہا اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو ہے پتھروں کے استعمال کے بعد پانی کا بھی کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اسی لئے کیا کہا ہے آپ پر جمع جو ہے دونوں کے درمیان افضل ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے پسند فرماتا ہے واللہ یحب المتہرین زیادہ المبانی تدل والا زیادہ المعانی زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے پسند فرماتا ہے یہ دبل پاکیزگی ہے کیا آدمی کیا کرے استجبار بھی کرے اور استنجا بھی کرے ماہ سنگاہی والاستجبار یا حصول بالہجارتی او ما یقوم مقام اب بات اس وآل ہو سکتا ہے پشو سے استنجا ہوگا کی نہیں ہوگا کسی نے لکڑی کے بنے ہو کوئی چیز نرم چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو جذب کرتی ہیں اپنے انجازی بھی ہو اس سے استنجا کرے گا کیا استنجا ہوگا کی نہیں ہوگا ہمارے ہا رہا ہے والاستجمار استجمار حاصل ہوگا بالہجارتی پتر سے او ما یقوم مقام یا جو اس کے قائم مقام اس سے من کل تاہر من کن مباہ شرط ہونا چاہیے تین شرط ہیں کہ وہ تاہروں انقا ینقین قائن سے اس میں فائل منقین وہ کیا ہو پاک کرتے ہیں کیا بلتے ہیں صاف کرنے والی چیز ہو نقیص صاف سترہ کرنے والی چیز ہو ایسا نہیں کہ آپ استعمال کریں تو مزید گندگی کہ کیا بن جائے وہ سبب بن جائے اور کسی چیز مباہ ہو حرام نہ ہو کمنادیل الورق والخشب ونامی ذالک جیسے ورق ورق کے کیا بولتے ہیں منادیل رومال ہیں اس کو ہم تیسوس بولتے ہیں ہے نا یہ جو ہے یہ پیپر پیپر کیا ہے یہ ورق ہے پیپر صحیح ہے نا ان کا استعمال کیا ہے ان کو ہم نے رومال بنا لیا دستی بنا لیا ان کو ہے نا تو وہ استعمال کیا جا سکتے ہیں اس دن جا کے لیے اس میں بلا جھجا کے استعمال کرنا چاہیے اور ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں اب تو سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ تیسوس کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے صفائی کے لیے ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر کیا پیپر رکھے جاتے ہیں اگر پانی نہیں استعمال کریں تو آپ اسے کیا کریں اس کا استعمال کریں والخشب اور لکڑی کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا اگر خشب کو آپ جو ہے کیا بلتے ہیں اٹھ پانتے ورق پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپر کاغس کے بنے ہوئے کی دستیاں ہو یا لکڑی کے بنے ہو دستیاں ہو سب کیا ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں دستی جس کو رمال بولتے ہیں مندیل جس کو بولتے ہیں مندیل کہتا ہے کس کو رمال کو اور عموماً کس کا ہوتا ہو کپڑے کا اور یہاں پر ہمیں اضافہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ کپڑے کے ٹکڑے بھی اگر ہیں جو اسی لیے وقصت کے لیے استعمال کیا جانا ہے کہ استعمال کرنے کے بعد ان کو فینک دیا جاتا ہے یا فیل صاف کر کے ان کو فری استعمال کیا تھا سکا کر کے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کپڑا خرشب لکڑی لعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہ استعملو بالہجارتی اس لیے دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا استعمال کر دیتے ہیں پتر کا فیل حق بیہا ممہ یماثلوہا فیل انقا تو اس پتر کے حکم میں شامل ہوں گی وہ ساری چیزیں جو صفائی سترائی رکھنے میں پتھر کے جیسے ہوں گی صفائی سترائی رکھنے میں کس کے جیسے ہوں گی پتھر کے جیسے جو بھی چیزیں ہوں گی لیکن وہ کیا ہوں تین شرطیں کہ تاہیر ہوں پاک صاف کرنے والی ہوں اور مباہ ہوں کیا ہوں مباہ ہوں وَلَا يُجِزِّعُوا فِي الْاستِجْمَارِ اَقَلَّ مِن سَلَاسِ مَسْحَاتِ تین مرتبہ سے کم پوچھنا کافی نہیں ہوگا استجمار میں استجمار ہے نہیں پتھر کے استعمال میں تہارت کے لیے یا استنجا کے لیے پتھر کا استعمال آپ کر رہے ہیں تین مرتبہ سے کم پوچھنا کیا ہوگا کافی نہیں ہوگا لے حدیث سلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ساتھ کچھ مسئلہ ہے کیا مباہ ہو حلال ہو کئی مردوں گزر چکی ہو اور جو پیرا دوسرا شروع ہوا ہے اس کے لاشنے میں من کل تاہر منقن مباہن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں نحانا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مفہول واقع ہوگا یعنی کا کہتے ہیں ہمیں منع کیا یعنی کسی نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انستن جیہ بھی لیے بین کیا کام کرنے سے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے دائیں ہاتھ سے مراد کیا کہ دائیں ہاتھ سے دھولنے سے وانہ برطن آپ کے کسی میں ہوگا دائیں ہاتھ میں ہوگا لیکن اگر آپ پتھر استعمال کریں گے تو کسے کسے پکڑیں گے بائیں ہاتھ سے کیونکہ اسی سے پہنچنا بھی آپ ہے نا پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے آپ ڈالیں گے بائیں سے کیا کریں گے آپ صاف کریں گے تو اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے دائیں ہاتھ گندگی میں لگانے سے منع کیا ہے اور اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کسے کہ ہم تین پتھروں سے کم سے استنجا کریں اقل اقل کتنا استعمال کرنا ہے تین سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر بھی گندگی لگی ہے تو آپ اٹھ جائیں کپڑھا لے پڑھ کے چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا کم اس کم تین استعمال کرنا ہے اگر آپ کو ایک کے بعد لگا گندگی ختم ہو گئی پھر بھی آپ کو مزید دو کیا کرنا ہے استعمال کرنا ہے لیکن تین کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں گندگی پھر بھی باقی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے چوتھا یا پانچو بھی کیا کرنا پڑھے گا آپ کو استعمال کرنا پڑھے گا وَأَنَّسْتَنْزِيَ بِرَجِئِئِن اوْعَزَمِن یا یہ کہ ہم اسنجا کریں کسے لید اور گوبر سے رجی 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 بمانا مرجو جو لاؤڈ کر کے آیا وہ گزہ جو لاؤڈ کر کے پھر آئی ہو گزہ کھانے کو آجیں لاؤڈ تیت کیا بن جاتی ہو گوبر بن جاتی ہے یا ہمارے ہاں مہارا مہاراشتہ زبان میں سنداز بن جاتی ہو ہے نا اس کو کہہ کہتے ہیں رجی وہ گزہ لاؤڈ کر کے پھر نکلی ہو میدے میں سے یا آنٹوں میں سے ہے نا تو اس کو کہتے ہیں لید کیا بلتے ہیں لید یا گوبر یا مینگنی گوبر کس کو کہا جاتا ہے اور مینگنی کس کو کہا جاتا ہے تو وہ فرق ہے اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے میں گول گول ٹکڑے ٹکڑے میں بات جانوار کیا کرتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے میں پیکھانا کرتے ہیں جیسے اونٹ ہے اس کی مینگنی ہوتی ہے چھوٹے 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 ہے نا اور بکریاں ہیں بھیڑھ ہیں چھوڑے چھوڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو کہ جاتا ہے کیا مہنگی ہے نا اور اگر جو ہے وہ روس ہے رجی اس کو کہتے ہیں رجی ہے نا اور اگر وہ روس ہے جیسے بھینس کرتی ہے بیل کرتے ہیں اکتہ پورا چوت نکل جاتا پورا ایک کیا بولتے ہیں گمیلا بھلو ہے نا تو یہ روس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے روس دونوں رجی ہیں دونوں کیا وہ پراجی ہے بس فرق کیا ہے مہنگنی اور گوبر کا فرق ہے اور از من یا حدی سے استنجا کرنے سے اللہ کسل نے کیا کیا ہے منہ کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں سے منہ کرنا ہے منہ کیا گیا ہے ان چیزوں سے استنجا کیا ہوگا صحیح نہیں ہوگا کن چیزوں استنجا کرنے کے لئے کیا شرطیں ہیں کہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے تھاک ہونی چاہیے پاک ہونی چاہیے پاک کرنے والے ہونی چاہیے مباہ ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے وہ مباہ ہونی چاہیے دوسرا مسئلہ دیکھیں گے ایک بچ گیا ہے چھوٹا سا مسئلہ تھا استقبال قبلہ کا اگر چاہتے پڑھ لیتے ہم لوگ لے لینا علمہ السلام تستانیہ استقبال القبلہ و استدبار ہوا حالہ قضائل حاجہ حالہ قضائل حاجہ قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کا روح کرنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو منشاءاللہ قضائے حاجت کیوں ایسا کہا گیا منع ہے کیونکہ آدمی بے سطر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ورنہ معاملہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہمارا روح اگر کعبہ کی طرف نہیں ہوگا تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی خاتم نماز کیا اللہ تمہیں ہے نا ویسے بھی بیٹھنا قبلہ روح ہو کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اچھا عمل مانا جاتا ہے آپ ضرورت کے لئے بیٹھنے ویسے بیٹھنے کیا کریں آپ قبلہ روح ہو کے بیٹھیں ہے نا لیکن قضائے حاجت کے وقت کیا حکم ہو اس کا لا یجوز جائز نہیں ہے استقبال القبلتی ولا استدبار ہوا نہ قبلے کی سمت ہو کر کے بیٹھنا نہ قبلے کی طرف پیڑ کر کے بیٹھنا جس وقت حالہ قضائے حاجت کرتے وقت فی السہرائی بلا حائل سہرہ میں بلا حائل یہ متفق علیہ مسئلہ ہے سہرہ کھلے میدان میں کھلے میدان میں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں قضائے حاجت کے لئے تو بالاتفاق بلا کسی حائل کے اگر آپ بیٹھ رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی آر نہیں ہے کوئی دیوار نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کوئی چھتری نہیں ہے تو آپ ایسے بیٹھ رہے ہیں کہ ڈارک جو ہے دور تک آپ کے اور آپ کی شرمگاہ کے بیچ میں کوئی آر نہیں ہے تو قبلہ رکھ ہو کر کے نہ پیٹھ کر سکتے ہیں نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ سکتے آپ سرین کر کے بیٹھ سکتے آپ ہے نا لہی حدیث اب یعیوب الانساری اب یعیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ یعیوب انساری کون ہے میزبان آپ کے میزبان ہے مدینے کے جن کے گھر پر اللہ قصول نے کیا کیا تھا پڑاو کیا تھا مدینہ آنے کے بعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائیت اللہ قصول نے انشاءت فرمایا جب تم قضاء حجت کے لیے آؤ فلا تستقبل القبلہ تو قبلہ رکھوکے نہ بیٹھو وَلَا تَسْتَدْوِرُوَا قِبلہ کی طرف پیٹھ کرکے بھی نہ بیٹھو ولیکن شرقوا غربوا لیکن مشرق کی طرف رکھ کر کے بیٹھو مغرب کی طرف رکھ کر کے بیٹھو آج ہمارے ہاس حدیث کو اگر نافذ کر دیا جائے مشرق یا مغرب کی طرف رکھ کر کے بیٹھو تو رائیٹ قبلہ کی طرف یا تو استقبال ہو جائے گا ہے تو کیا مدینہ کے لئے اہلِ مدینہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ قصول نے اسے کہا تھا کیونکہ مدینہ سے قبلہ کذر پڑتا ہے جنوب کی سمت میں ساؤتھ میں مدینہ سے قبلہ کذر ہے بالکل جنوب کی سمت میں ہمارے ہاں پچم یہ ہے ہے نا قبلہ اس طرح میں مدینہ میں قبلہ اس سمت میں جنوب کی سمت میں تو جب جنوب کی سمت میں قبلہ ہے تو زائد بات ہے وہاں پر ادمی رکھ کدھر کرے گا پھر مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف قال ابو ایوب فقدمنا الشام ابو ایوب انساری کہتے ہیں ہم لوگ شام آئے شام ابو ایوب انساری کب گئے تھے فتح شام کے بعد حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہم لوگ شام آئے فوجدنا مراہیزا قطبونیت ناول کعبہ مراہیز مرحاز کی جمع ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں واشروم یا لیٹرین یا عام زبان میں سنڈاز قضاء حاجت کنی کی کا چھوٹا گھر ہے نا ہم نے مرحاز واحد آتا ہے جمع کہاتی ہے مراہیز ہے نا ہم نے قضاء حاجت کے گھر پائے جو بنائے گئے تھے کس لیے کس طرف ناول کعبہ اگر آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا روح کس طرف ہوتا کعبہ کی سمت فنن حریفو انہا تو ہم ان کے استعمال سے بچتے تھے جائیں گے تب ہی روح کدھر ہوگا کعبہ کی سمت ہوگا ونستغفر اللہ اور ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں اگر استعمال بھی کر لیے تو کیا کرتے تھے اللہ سے استغفار کرتے تھے اللہ سے کیا کرتے تھے استغفار کرتے تھے اما ان کانا فی بنیان رہا مسئلہ کہ اگر یہ اس طرح کنڈیشن میں بیت الخلا بلگوں میں گھروں میں بنا دیا گئے ہیں او کانا بینہو بین القبلتی شی یا وہ باہر ہی پشاک کر رہا ہے قضاء حاجت کر رہا ہے لیکن اپنے اور قبلے کی سمت میں کوئی چیز رکھ لیا ہے آڑ کر لیا ہے یا سترو جو اس کو چھپا رہی ہے فلا باث بذالک تو قبلہ سمت یا قبلے کی طرف پیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے انہو رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبین فی بیٹی ہی انہوں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں پیشاپ کرتے ہوئے دیکھا آپ اللہ کے سور ابنے گھر میں کیا کر رہے ہیں پیشاپ کر رہے ہیں استنجا کر رہے ہیں آپ کا رخ شمال کی طرف تھا شام کی طرف اور آپ کی پیٹ کی طرف تھی کعبہ کی سمت میں حالانکہ آپ نے کیا کیا ہے منع کیا ہے تو آپ نے جو قضاء حجت کیلئے گھر بنائیں گے اس کا آپ نے کیا کیا ہوگا استنال کیا ہوگا ولی حدیث مروان الاسقر قال اور مروان الاسقر کے حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں جو عبداللہ ابن عمر کا فعل ہے کیا کہتے عناقہ ابن عمر بائی رہو مستقبل القبلہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عناقہ یریخو اناختنا نہ ہوتا ہے بٹھانا جانور کو کیا کرنا بٹھانا اونٹنی اونٹنی کو بٹھانے کو کیا کہتا ہے اناخہ بٹھایا کس کو عناقہ ابن عمر فعل ماضی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی نے بٹھایا کس کو اپنے اونٹ کو بائی رہو مستقبل القبلہ قبلے کی طرف سم مجالہ سیبون علی جب اونٹ بیٹھ گیا تو اس کی طرف رکھ کر کے کیا کرنے لگے آپ پیش کرنے لگے کبلے کی سمت میں اونٹ کو بٹھا دیا آر کر دیا اونٹ بیٹھنے کے بعد بھی کئی فیڈ اس کی آئیت ہوتی ہے اونٹ بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف رو آر بنا کر کے کیا کیا ادھر آپ بیٹھ کر کے پیش آپ کرنے لگے فقلت ابا عبد الرحمن علیس قدنو یا انہادہ راوی کونے مروان الاسغر کہتے ہیں میں نے سوال کر لیا سوال کب کیا پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ونہ دورانِ پیشاب کیا ہے دورانِ قضاء حجت کیا ہے پاتچیت کرنا ناجائز ہے کہاں کیا اس سے ہمیں روکا نہیں گیا ہے ہم قبلے کی سمت ہو کر کے کیا کریں پیشاب یا پیخانہ کریں کیا روکا نہیں گیا ہے قال ابھلا عبداللہ محمد نے کہا کیوں نہیں بلکل روکا گیا ہے انما نوحی انہادہ فی الفضائی اس سے ہمیں کھلے میدان میں روکا گیا ہے کہاں روکا گیا ہے کھلے میدان میں اما اذا کانا بینکا وبین القبلت شئی استروکا لیکن جب تمہارے درمیان قبلے کے درمیان کوئی چیز ہو جو تم کو کیا کر رہی ہو تمہارے لئے آر کر رہی ہو تمہارے لئے کیا کر رہی ہو آر کا کام کر رہی ہو پردے کا کام کر رہی ہو کہتے ہیں فلا بس کوئی حرج نہیں ہے گویا مومانیت والی حدیث ہیں کس کی ہے کھلے میدان کیلئے کس کیلئے جب آر موجود نہ ہو حائل موجود نہ ہو اور اگر حائل ہے تو میدان میں بھی اور گھروں میں بالاتفاق کیا ہے وہ جائز ہے اس کے باوجود ان تمام دلیلوں کے باوجود والافضل ترک ذالک افضل یہ کہ گھروں میں بھی باہر اگر آر ہے تب بھی اس کو چھوڑ دیا جائے قبلے کے سمد رخ نہ کیا جائے قبلے کے سمد پیٹ نہ کی جائے حتیٰ فی البنیان یہاں تک کہ گھروں میں بھی یہاں تک کہ کہاں پر گھروں میں بھی واللہ آلم اللہ رب العزت زیادہ جاننے والا ہے تو یہاں پر مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جواز کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے جائز ہے اگر آپ آر کر کے کر رہے ہیں تو میدان میں بھی جائز ہے اور بنیان میں بنے ہوئے گھر کے اندر ہیں یا گھروں میں جو تعمیرہ امارتیں ہیں ان میں اگر ہیں تو استقبال استدباع دونوں کیا ہے جائز دلیلیں موجود ہیں لیکن احوت کیا ہے کہ آدمی اس میں بھی کیا کرے احتیاط سے کاملے اور قبلے کے سمدھ جو ہے نہ پیٹ کرے نہ روک کرے ہے نا دو مسئلہ ہمارے ختم ہوئے تیسرا چوتھا پانچوہ مسئلہ انشاءاللہ رہے گا اگلے درس کے لیے جو انشاءاللہ اللہ علیہ ازیز پانچوہ دن کے بعد انشاءاللہ لیں گے وصلہ اللہ علیہ نبیوں محمد وعلا علیہ وصحابہ وسلم سبحانک اللہم بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا وعتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ